ایک گھمنڈی ساغر تھا ہمیشہ کہتا تھا انہا ساغر اس ساغر میں بہت انہا تھا ابھی ایک کہانی سنیے گا انہا ساغر اسے یہ تو یاد تھا کہ میں ساغر والا ہوں مگر یہ نہیں یاد تھا کہ وہ گھاگر والا راجہ کے سبائیوں نے کہا کہاں سے نئے نئے فقیر ہیں پانی یہ ہمارے راجہ کے اونٹ پیئیں گے راجہ کے جانور پیئیں گے راجہ کے سبائی پیئیں گے تم لوگ نہیں تو خواجہ صاحب سے جا کر کے مرید نے کہا حضور پانی پہ پابندی خواجہ صاحب مسکرائے اور کہاں یہ کٹورہ لے جاؤں انہا ساغر سے کہہ دے نا موین الدین حسن سنجدی نے اسی میں بولایا ہے پورا ساغر پیالے میں آ گیا تستخفیر ہے اب بلی بھائی کی ویڈیو اندرد دیکھیں گے بہت انفرمی ہے نا ہے نا ہے تعلقادری صاحب ہی ساڑھے مرشید نہیں تھے آج کال اسی انہوں نے مرشید تعلقادری صاحب کہتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں ولی کا جو لیول ہوتا ہے لو لیول ہوتا ہے وہ قرامت وہ دکھاتا ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑے ولی کون تھے امام حسین کہتے ہیں ایک اشارہ کرتے کہتے ہیں یہ پاگل لوگ جو بات کرتے ہیں نا جی انہوں نے کرامت دکھانا ولی کی لو لیول کی نشانی ہے وہ کہتے ہیں جو آئی لیول کا ولی ہوتا ہے وہ کرامت نہیں دکھاتا آج کھوکے پھر جترے بزرگ ہوگی آپ کرامات کہے کہ فلارڈے نے نوے لاک نو کلمہ پڑھایا مہین الدین چشنی صاحب کا کہتے ہیں وہ چھے سو تیتی سیجری میں فہد ہوئے ہیں آپ چودہ سوڑتی سیجری ہے آٹھ سو سال پڑھا نہیں وہ چھوڑے نوے لاک نوے زہر دیں خدا آدھا نا جے مدب شماری کے لیے کیس کر دیں کہ تو آڈ ہوتے ہیں خدا آدھا نا جے ایک کیونکہ انہوں نے تسری کرامات دسلو جی کہ انہوں نے وہ جناب انہوں نے اپنی جوتی کو حکم دیا وہ علی اجویری صاحب کے بارے میں میں بھی وہ جادو کر کے سار پر پڑی نیچے آئی یہ میں سارے لور لے والی نے مدبہ امام حسین اے لور ہے نا امام حسین کے مطابق نہیں نہیں اپنے زمانے میں بھی سب سے لور تھے کیونکہ ان سے زبط نہیں نا ہوا ان سے کرامتے ظاہر ہو گئی نا امام حسین سے تو لور ہے امام حسین سے تو ساری لور ہے ٹھیک نا وہ میرے پاس ایک بریلوی آگیا کہتا ہے تسی کیڑ امام نو مندے ہو چاہ رہی جو میں کہے میں اے مام حسین دوں مننا نہیں کہتا ہے نہیں جی مام حسین میں کہے مام حسین وڈنی مام حسین پھر نام تو اس طرح کی پھگیز ہیں گے میں اے مام حسین دوں مننا چالو اگر مام حسین دوں مننا پہلے مام حسین دوں مننا تو میں بھی حسینی ہوں جب میں دلیلی نا لیڑی گل کر رہا ہے نا شاہ جی تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے لور لیول کے علیاء آئے جن کی یہ جوٹی کرامات ابیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو کہیں جو لور لیول کے اس زمانے میں بھی لور لیول کے تعلق قادری صاحب ہوں گے وہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے کہ میں آئی لیول کروں اپنی آٹسی کریں گے ان کو کہیں لور لیول کے کو دو چار بچے پچونگنے لے ہیں ہم جو جیو کو اے ار وائی کو دنیا ٹی بی کو بی بی سی کو سی این این کو بلا لیتے ہیں شڑولا کرو جناب تو اڈی ویڈیو بنانے ہیں سارے پاکستانوں بریل بھی کر لو کار کیا دخاؤ انہوں نے بتایا نا وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانہ زندہ موجود ہے ٹوٹانی ٹوٹانی ساری وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کے بکر میں منادرہ ہوا تھا اہل ایدیس تھا یا دیوبندی تھا دیوبندی رزمان سارو پتا ہے میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے تین گھنڈے گفتو کیوئی ہے ان ٹوٹانی صاحب کتھ ہیں انہوں نے ٹوٹے ہو گئے نے کتنے سال ہو گئے نے غیب ہو گئے نے ٹوٹانی صاحب ٹوٹانی صاحب کو سینو دین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں اس وقت میں انجینئر ایونسٹی میں سیکنڈ یا تھرڈی ایر میں پڑھتا تھا ہم پوری بس انجینئر ایونسٹی سے لے کے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے اس کے بعد وہ سیلم گی رہے میں دو تین گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے دوسرا ورزن بھی لیں وہ جو رزوان ڈاٹر رزوان تھا ایک ساڑے ڈاٹر رزوان صاحب بیٹھے نا اے وہ ڈاٹر رزوان وہ کہتا ہے جی ٹوٹانی بندیاں نے بدبائشہ نے پھڑ کے منو آگی سوٹے ہیں وہ کہتا ہے مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں جلایا ہے تو ٹوٹانی صاحب تو چلو ایک چیکڈ والی ہے نا ایک بار جناب میرے کہہ رہے تھے جی والے تا سامنے اے اے روائے تھے سامنے اے ٹوٹانی نو آگی جیسی سوٹنے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نا آپ بھی ساتھ آب بھی جائیں نہیں اسے کیوں جائیں گے مسئلہ ہے بارہ تو داوہی کے ہی نہیں ہے نا ہمارا یہ داوہم تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبار ہوگا حضرت عبرہیم کے لیے آگ تھنڈی ہوئی کتنے واقعات ہیں کہ صاحبہ اکرام کو آگ کے کڑاؤں میں جلایا گیا شہید کیے گئے ہیں صاحبہ اکرام جنہ صاحبہ کو جنگ جرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے اور ان کو کہا گیا کہ نبیل اسلام کو گالی دے انہوں نے گالیاں نہیں دی اور آگ کے کڑائیں میں ان پہ تو آگ کوئی نہیں تھنڈی ہوئی ہے حضرت عبرہیم پہ ہی تھنڈی ہوئی تھی یہ کبھی کے باہر یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ ٹوٹانی سب ٹیسٹڈ والی ہیں ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کونفیڈنس ہے ان کو ہم جنہ آگ میں کا پھینکتے ہیں صرف تھوڑی دیرے کے لئے مبتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آجے گی جیل اکیڈوی جلا ہو ساری ولایت دیرے باہر کر رہے ہیں دو منٹ ہی مننے کا آرش ہے اور مبتی اس طرح تک نہیں ٹاڑی جو تک مننے کا نہیں کہنا چھوٹ ہمارے آزی ادھو بھی تو ساری بزرگی بار آجے گی یہ دھوکے دینا بند کریں یہ دین کو میرے بھائی بدرام کر رہے ہیں یہ لوگ دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں جو کرامات اور جو مرزات کا معاملہ ہے وہ بلکل علاق ہے مسئلہ نمبر 131 A, B, C, D میرا چار لیکچس کے اندر کوئی آٹھ نو گھنٹے ہی گفتگور پھارٹڈ ہے جیسے شوہ کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنچ داری کا سوال دو آپ نے بیج میں اور طرف چال پڑے تھے دوبارہ کریں شاری سوال فرنچ داری کا سوال ہوا نا کہ بھی یہ سعودی عرب کے برشاؤں نے رکھی ہیں فرنچ داریاں اس کا مدد شریعت میں آئے کوئی سسرہ نہیں بلکل فراد ہے اور جو سعودیہ کے تنخواہدار لوگ ان داریوں کا دفاع کر رہے ہیں بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ بلکل داری کی توہین ہے کوئی داری ثابت نہیں تو اسی کے سمجھو کہ منو ریال آنے نے پائی منو نہ ایران تو ریال آنے نے نہ سعودیہ تو ریال آنے نے کیا؟ اب نیا الزام یہ آگے نا کہ لبرل طبقے کی طرح سے کچھ ملتا ہے کیا؟ پہلے تو یہ شیعہ اور بابی والا تھا نا دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک میں ایک مین کو جواب دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑتے ہیں جو ہے وہ احراب تک غلط پڑتے ہیں پرنونسیشن تو غلط ہے احراب بھی غلط پڑتے ہیں زبرزیر بھی ٹائل لگاتے ہیں پینڈ شڑ پہنتے ہیں میرے نزدیک میں اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا میں خود نہیں پہنتا لیکن حرام نہیں جن کا پوری وضع قطع وہ والا ہے وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارڈ دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جو سعودیہ کے مولویوں کو بھی توفیق نہیں امام اے کب آؤ توفیق نہیں سنت پر عمل کرنے کے اس نے بھی اپنی وہ جو اپنا سرک رمال نکالا ہے جو سعودیہ کی نشانی ہے سنت نہیں ہے جو بندہ سنت کے مطابق جس کا گیٹ اپ ہے جو کرتا شلوار پہنتا ہے جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جس کی داڑی سوچی ہے کارتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ لیبرل لوگوں کے ساتھ ہیں اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ تو شیطان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا ہے شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے تو لے لے ٹھیک ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے لیا جا سکتا ہے تو غامدی صاحب وعید الدین خان صاحب سے نہیں لیا جا سکتا میرے علاوہ تو غامدی صاحب کا علمی غادی کسی نے نہیں کیا بائی نیم میرے قلیب ان کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی میں ان کے لیے نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو دین سے برگشتا لوگ تھے ان کی وجہ سے کم از کم اس ایکسٹریم پر نہیں گئے ایتھیئزم سے واپس آ کے وہ مسلمانوں کے قریب آئے ہیں اور وہ طبقہ وہ ہے جو واقعی ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننا چاہتا ہے جو ڈیسنڈ انداز میں گفتگو لہذا میں ان کے جب اختلاف کرتا ہوں ڈیسنڈ انداز میں کرتا ہوں مولوی چونکہ ان کی زبان ہی ہے آپ نے دیکھ لیا غامدی صاحب کی شدانی لشکر غامدی صاحب کی اوپر جو اترازات ہے نا کچھ وہ دیگر مچوارد ہے یہ ٹاپک غامدی ہے آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا آپ یوٹیوب پر لکھیں جعوید آمد غامدی جینئر محمد لی مرزا کی نظر میں لاکھ سے اوپر لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں میں نے کہا آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا بڑی میرپانی جتا جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگی ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبرتست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹو ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھا ہوگا اس کو ضرور انجوائے کیا ہوگا تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے ایک نئی کہانی سنی وہ بھی خواجہ غریب نواز صاحب کے بارے میں جو کہ انڈیا میں جن کا مزار ہے اور وہاں پر جتنے بھی بریلوی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو جتنی بھی دولت ملتی ہے یا جتنی بھی شفاہ ملتی ہے یا جتنی بھی کامیابیاں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری خواجہ غریب نواز کی وجہ سے ملتی ہیں ایون کے ہندو بھی آتے ہیں وہاں پر منتیں مانگنے اور وہاں پر چادریں چڑھانے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بجائے لوگوں کو اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ جوڑنے سے اور قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کی بجائے وہ لوگ اپنے ولیوں کے ساتھ یا اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ ان کا چندہ بھی چلتا رہے اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہے کیونکہ جو شخص قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی درباروں پر نہیں جاتا اور اگر درباروں پر لوگ نہیں جائیں گے تو وہاں پر کوئی چندہ دینے والا بھی نہیں بچے گا تو اسی وجہ سے ہر مولوی جو کہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہے جب بھی آپ کسی محفل میں ان کو بلائیں گے تو وہ بجائے قرآن اور حدیث کے باتیں کرنے کے وہ صرف اور صرف اپنے بابوں کی باتیں کریں گے تاکہ لوگ ان کی کراماتیں سن کر جوٹی کراماتوں کو سن کر ان کے درباروں پر جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ چندہ دیں اور ان چندوں سے یہ مولوی آیاشیاں کریں تو رازین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس مولوی نے جو کہ پندت نمہ کپڑے پہنتا ہے اور یہ بریلویوں کا بہت بڑا مولوی ہے جو کہ بھارت میں ہوتا ہے کیا اس نے جو کہانی سنائی کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط کیا واقعی کوئی اللہ کا ولی ایک پیالے میں پورے سمندر کا پانی بھر سکتا ہے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کے ڈرامے بازیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف خیالوں میں ہو سکتی ہیں کیونکہ ریالیٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں پر جاتے تھے اور ان کے صحابہ اکرام کو جب اس طرح قتل کیا جاتا تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے تو تب تو ان میں جو ولایت ہوتی تھی جو اصل حق دار ہیں موجزات دکھانے کے تب تو موجزات نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے وفات کے بعد جو ولی اللہ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں ان کی جو کنفرم بھی نہیں ہے ان کی اتنی زیادہ کرامتیں ہم کو مل رہی ہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا علی بھائی نے جو باتیں کہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذرے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرہ تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ